آپ سبھی کیا سواگت ہے سینچفیک بیسٹ ہوم پیتھی چنل پر اب جہاں بات کر رہے ہیں ویٹامل ای کی ڈائیٹ کے بارے میں اس کا جو پہلا اور دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم نے جیسے پہلے پارٹ میں ڈسکس کیا کہ اس کے فائدے کیا کہ ہیں ویٹامل ای انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ اور کون سے ہماری باڈی میں جو انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتے ہیں ویٹامل سی یا سلینیم ہے ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا ڈیفیسنسی میں کیا کیا اس کی کمی کے لکشن آئیں گے کون سی بماریوں میں ہم اس کو لے کر ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ بماریوں کو جیسے سکین ڈیزیز کے اندر اگزیما اور سورائسس ہے واؤنڈ کو ہیل کرتا ہے جکم کو یہ جلدی برتا ہے ڈیپٹیز امولائٹس کے اندر جیسے شگر والے کا اگر جکم ہو جائے اس کا جکم کو یہ جلدی ٹھیک کر دیتا ہے تو ایسے ہم نے کمی کے لکشن دیکھے ہیں اور اس کی جو فائدے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں پہلے اور دوسرے پارٹیں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے تو تیسرا پارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈائیٹ اس کے لیے کیا کھائیں کی وٹامن ای کی جو ہمیں کمینا ہو اور وٹامن ای جیسے سورائسس اور اگزیما ہے کسی کو جہاں جکم اس کے ہو گئے ہیں شگر والے پیشنٹ کو اور جہاں کسی کے بھال جڑ رہے ہیں جہاں کسی کی نگاہ کم ہے تو وٹامن ای کو کیسے نیچرلی طریقے سے ہم بڑھا کر ان بماریوں کے اندر ہیلپ کر سکیں تو اس چینل پر جو نئے ہیں میں بتا دوں ان کو کہ اس چینل پر ہم جو کو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اور جو اتھینٹک بکس ہے وہ ہی سے ساری انفرمیشن لے کر آتے ہیں ہر ایک کے لیے تو اس کے لیے ہم آج ڈائیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سیمپل سا فارمولہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے سائنس کو بالکل ہندی میں آپ کو میں سمجھا دوں ہاں بالکل سیمپل ہے گو میں وٹامن ای کو آپ نے یاد رکھنا ہے شریر ڈائیٹ کے اندر کمی کو پورا کرنے کے لیے لیور کا ٹھیک ہونا اور تیل ہر روز کھانا یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے اگر یہ دونوں چیزیں گڑ بڑ ہو گئی ہیں تو وٹامن ای کی لیے کچھ مرجی کر لو آپ کبھی بھی پورے ہونے والا نہیں ہے کیونکہ لیور ہے یہی وٹامن ای کو کھانے سے نکالتا ہے جو فیٹ ہے چربی ہے اگر ہم نہیں کھائیں گے تو وٹامن ای کو لیور شریر میں سے جو انتریوں میں سے نکال نہیں پائے گا تو لیور کا تندرست ہونا جروری ہے وٹامن ای کو پورا کرنے کے لیے اور ساتھ میں تیل کھانا جروری ہے اگر تیل نہیں کھائیں گے آپ اور لیور آپ کا بیمار ہوگا تو وٹامن ای کتنی مرجی آپ ڈائیٹ لے لیجئے کتنی مرجی آپ ایٹی فیشل کھا لیجئے باہر سے لے لیجئے کیپسل کھا لیجئے کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے تو لیور کے اندر کوئی بماری ہے فیٹی لیور ہے ہیپیٹوم گیلی ہے لیور سروسس ہے کورس ٹیکچر آف لیور ہے چاہے اس کے اندر پتھری ہیں جہاں ہیپیٹائٹس ہے کوئی بھی بماری ہے سسٹا لیور کے اندر تو وٹامن ای کی ڈیفیسینسی دیرے دیرے ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر فیٹ ہے جو آپ کو کم لے رہے ہو اور دوسرا فیٹ آپ کی باڈی سے نکل جادہ رہی ہے تو فیٹ ہے کم لے رہے ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آپ نے تیل زیادہ کھانا ہے گی کھانا ہے اب نکل رہی ہے کہاں سے اس کو سمجھ لے کے لیے آپ کو جانا ہوگا کئی لوگوں کو آئی بی ایس ہوتا ہے جس کے آگے ہم دو ڈزیز ڈسکس کرتے ہیں دو بماریاں کرون ڈزیز اور آلسریٹو کلائٹس جہاں کسی بھی بندے کو ایسی کوئی بماریاں ہیں کہ اس کو دن میں تین چار بار ٹوائلٹ کے لیے جانا پڑتا ہے اس کو ٹٹیاں لگی رہتی ہیں بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے ڈہریہ جیسی ہیلتھ بنی رہتی ہے اگر جن کو ایسے ہیلتھ رہتی ہے تو وہ فیٹ کو شریر کے اندر ابزورب نہیں کر پاتا ہے اس کا مطلب ان کا شریر ایسی بماریوں میں بار بار جن کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے تو ایسے ہلاتوں میں فیٹ ہے وہ شریر کے اندر نہیں سما پاتا وہ بار ہو جاتا ہے کھاتے ہی تو اس کے کارنے وٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی کھانے ہیں جن کے اندر وٹامن ای جادہ ہوتا ہے پر اگر آپ سوچو وہی پہ بات کی وٹامن ای کے کھانے والے کھا کر آپ چیزیں اس کو پورا کر لوں گے وہ نہیں ہو پائیں گا دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے فیٹ ہم کھانے سے لے لیں گے اور جن کے اندر وٹامن ای ہے وہ بھی ہم کھانے سے لے لیں گے پر اگر لیور بمار ہوا تو وٹامن ای کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے چاہے لیور کے اندر کوئی بھی بماری ہو اس کا ٹیسٹ ہونا جروری ہے تو سیتہ ہم چلتے ہیں کہ وٹامن ای کون سے کھانے میں زیادہ ہوتا ہے ویجیٹیرین بھی ڈسکس کریں گے نون ویجیٹیرین بھی ڈسکس کریں گے تو جتنے بھی طرح کے تیل ہیں چاہے وہ السی کا تیل ہے چاہے وہ سرسوں کا تیل ہے چاہے وہ بیتون کا تیل ہے جا کوئی اور تیل ہے ان سبھی تیل میں وٹامن ای بہت زیادہ ہوتا ہے تو نون ویجیٹیرین ڈائٹ کی طرف چلیں دکھ موفلی کا تیل ہے کہ تیل بھی لے سکتے وہ موفلی دکھا ہے اس کیمینکس Casio صحیر واپلو سبق سپائی نیچ ہے پـک جو اس کے اندر بھی واپلو سبق سبق سپائی نیچ ہے تیل ہے پالک ہے مونفلیا اور نون ویجیٹیرین میں کارڈ لیور آئل ہے ان کے اندر وٹامن ای بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں کہ اگزیما اور سرائسز کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ سارے تیل ہے جن کے اندر وٹامن ای جروری ہے تو آپ کو وٹامن ای والا باہر سے تیل کوئی خاص لانے کی جرورت نہیں ہے یہ سارے تیل ہیں اگزیما اور سرائسز کی جہاں پہ بماری پڑی ہے وہاں پہ اوپر استعمال کر سکتے ہیں آپ اور ان کا فائدہ بھی ویسے ہوگا جو ایسے وٹامن ای آپ بجار سے ریڈی میڈ کیسول لے کے آتے ہیں اور یہ نیچرل بھی ہے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اب دوسرا میں نے جیسے بتایا کہ یہ لے کر اگر آپ سوچو کہ وٹامن ای آپ کے اندر پورا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہی پہ چلتے ہیں جو ہم نے پہلا ڈسکس کیا ہے کہ لیور کا ٹھیک ہونا جروری ہے تو ساتھ میں لیور کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ جروری ہے تو لیور کو بھی ٹھیک کر لیں لیور کے لیے الگ سے میڈیسن چلا لیں فیٹی لیور ہے جائے اس کے اندر کوئی اور تکلیف آئی ہے سائیج بڑھ گیا ہے ہیپٹائٹس ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں ساتھ میں یہ ڈائیٹ لیں بماری جیسے ہم نے ڈسکس کیا کوئی بھی ہے آپ کو فل بینیفٹ ملے گا پورا بینیفٹ ایسے بٹامن ای کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جیسے آئی بی ایسے آپ کو ڈیٹویل بالو سنڈروم ہے کرون ڈیز ہے آل سیلیٹو کلائٹس ہے ان کا ٹریٹمنٹ ساتھ میں ہونا جروری ہے اگر یہ ان کا ٹریٹمنٹ آپ نے لیا نہیں ہے آپ کو ڈائیریہ ٹٹیاں لگی رہتی ہیں تو یہ بھی کتنا مرجی کھالو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اوپر سے لیور آپ کا خراب ہے تو کچھ بھی کھانے کا آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا اگر پورا بینیفٹ لینا ہے scientifically اگر ہم بات کریں تو لیور کا ٹھیک ہونا جروری ہے تیل آپ کے شریر کے اندر پورا سمیں تک ٹکنا جروری ہے آپ کو ڈائی بی ایس جیسی کوئی بماری نہیں ہونی چاہیے تاکہ تیل جلدی سے باہر نہ ہو اور تیسرا آپ کو ایسی ڈائیٹ لینی ہے جس کے اندر پٹامن ای ہو ہو آپ کو ایسی سائنٹوک بیسٹ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اس کے بینا بھی اور بماری کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں میل ہیلتھ کے اوپر فی میل ہیلتھ کے اوپر گٹھیا کے اوپر آرث رائٹس کے اوپر گٹنوں کے اوپر جوڑ درد کے اوپر پیٹ کی بماری یا کینسر ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو ایسی ساری سائنس بیسٹ ڈی انفرمیشن ہم اس چینل پر لے کر آتے ہیں اس چینل کو آپ ریڈ کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا ایکنہ اس کو دبا کر جرور اس چینل کو لائک دے دیں تاکہ ہر روج نئی لیٹسٹ ویڈیو جو سائنس بیسٹ ہے آپ تک پہنچتی رہے اور آپ سائنس کو ہندی میں آسان بہتشاں میں سمجھتے رہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو کوئی اور بھی بھوماری ہے تو آپ کسی بھی سمیں میرے سے سمپر کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے